ہیلو سٹوڈنٹس آج ہم بی اے سی سیکنڈیئر آرگینک کیمسٹری یعنی کی کیمسٹری سیکنڈ پیپر کا جو فورڈ یونٹ ہے اس میں ایتھرز اور اپاکسائیڈز کے بارے میں ڈسکس کریں گے ایتھرز کیا ہوتے ہیں کیا پروپٹی شو کرتے ہیں کیسے بنایا جاتے ہیں اپاکسائیڈز کیا ہوتے ہیں کس طرح کی پروپٹی شو کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھے کر کے ڈسکس کریں گے now first we come to ایتھرز ایتھرز are class of organic compound that contain ایتھر گروپ ایتھر گروپ کیا ہوتا ہے او آر گروپ ایتھر گروپ او آر جو ہے وہ ایتھر کہلاتا ہے they are basically ڈائی الکیل derivative of water جل کے ڈائی الکیل ویتپن ہوتے ہیں ایچ او ایچ جو ہے وہ جل ہے اس میں دونوں ایچ کی جگہ الکیل گروپ آگیا ہے اب یہ دونوں الکیل گروپ سیم بھی ہو سکتے ہیں ایک جگہ آر ایک جگہ آر ڈیش ہو سکتا ہے اب دونوں جگہ الکیل گروپ سیم ہے آر is equal to آر ڈیش تو یہ کہلاتا ہے سامان یا ایتھر سیمپل ایتھر جیسے سی ایچ تری او سی ایس تری یا سی ٹو ایچ فائی او سی ٹو ایچ فائی they are known as سیمپل ایتھر پرنتو یدی آر اور آر ڈیش سامان نہیں ہیں they are not same ایک جگہ میتھل گروپ ہے ایک جگہ ایتھل گروپ ہے تو وہ کہلاتا ہے مشر ایتھر یا مکسٹ ایتھر یعنی کہ سی ایچ تری او سی ٹو ایچ فائی یہ ایک جگہ میتھل سامو ہے ایک جگہ ایتھل سامو ہے تو ایتھر دو طرح کے ہوتے ہیں سامانی ایتھر جس میں دونوں الکیل گروپ سیم ہوتے ہیں اور مشر ایتھر یا مکسٹ ایتھر جس میں دونوں الکیل گروپ سیم ہوتے ہیں اس میں سیمپلیسٹ میمبر ہے ڈائی ایتھائیل ایتھر ڈائی ایتھائی لیتھر یعنی کی یا ڈائی میتھائی لیتھر اس میں دونوں طرف میتھل سمو جو ہے موجودے میں ہیں ڈائی ایتھائی لیتھر کافی کامن سولونٹ کے فارم میں ہم کئی جگہ کامل لیتے ہیں تو یہ لویس اسٹرکچر ہے جس میں اوکسیجن کے پاس دو لون پیر اف الیکٹرون دو ایکہ کی الیکٹرون یوگ میں اپس ست ہوتے ہیں جو کی کہیں بند میں ساجہ میں بھاگ نہیں نہیں کیل گئے اب ان ایتھرز میں جو سبھی کاربن ہے اور جو اوکسیجن ایتھرز ہمو کا ہے وہ سبھی ایس پی تھری سنکرن عوستہ میں ہوتا ہے تو اب اوکسیجن کی ایس پی تھری سنکرن عوستہ میں اس کا مطلب اس کے پاس چار ایس پی تھری سنکرن ککشک ہوں گے جو کی ایک سم چتشوالک کے کورنرز کی اور ٹیٹرہیڈرل کی کورنرز کی اور ڈائریکٹڈ ہوں گے اور اس میں دو ایس پی تھری سنکرن ککشک تو جو ہے وہ کاربن کے ساتھ بند بنانے میں کام میں آ جاتے ہیں اور جو دو بچے ہوئے باقی ایس پی تھری سنکرن ککشک ہیں ان میں یہ ایک ایک لون پیر آف الیکٹرون یا ایکہ کی الیکٹرون یکم اوپستہ ہوتا ہے تو یدی ہم بند کورن کی بات کریں کاربن اوکسیجن کاربن بند کورن کی تو یہ کاربن اوکسیجن کاربن بند کورن لگ بگ ایک سو دس سے ایک سو گیارہ ڈگری کے بیچ میں ہوتا ہے چونکہ اس میں لون پیر آف الیکٹرون ہے دو ایکہ کی الیکٹرون یکم ہے تو جو تیٹرہیٹرل اینگل ہنڈر نائن ڈگری ٹوئنٹی ایٹ منٹ ہے اس سے تھوڑا سا اس میں ڈسٹورشن ہوتا ہے اور یہ اس سے تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے لون پیر کے کارنٹ سے اب یہ ایتر ایلیفیٹک ایتر بھی ہو سکتے ہیں ایرومیٹک ایتر بھی ہو سکتے ہیں ایلیفیٹک ایتر بھی جیسے یہاں پر بیوٹائل اور یہاں پر میتھائل گروپ ہے تو یہ بیوٹائل میتھائل ایتر ہو گیا یہاں پر میتھائل گروپ اور یہاں پر فینائل گروپ ہے تو یہ میتھائل فینائل ایتر ہو گیا جس کو اینیسول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں پر دونوں طرف فینائل گروپ ہے تو یہ ڈائی فینائل گروپ ہے اب نومنکلیچر میں جدی ہم کومن نیم لیں تو common name میں اس میں جو دو الکائل گروپس ہوتے ہیں ان دو الکائل گروپس کو alphabetically لکھ کر کے انگریجی وارڈ مالا کرم کے انوصار لکھ کر کے نام لکھا جاتا ہے جیسے یہ methyl اور ethyl ہے alphabetically پہلے آتا ہے تو ethyl methyl ether یہ ethyl اور یہ phenyl zumo ہے تو ethyl phenyl ether جو alphabetically پہلے آتا ہے اس کو ہم اس میں basically پہلے لکھ کریں اب ہم ایو پی ایسی نومنکلیچر کی بات کریں تو آر او آر ڈیش اس کو الکوکسی الکین کے نام سے جانا جاتا ہے اور جو چھوٹا والا الکائل گروپ آر او آر ڈیش میں جو smaller الکائل گروپ ہے اس کو oxygen کے ساتھ ملا کر کے الکوکسی کے روپ میں لکھا جاتا ہے جیسے ایک طرف cs3 ہے اور ایک طرف c2h5 ہے cs2 cs3 ہے تو یہ چھوٹا الکائل گروپ ہے تو یہ ہوگا methoxy ethane جو چھوٹے والا الکائل گروپ ہے oxygen کے ساتھ لنک کر کے الکوکسی کے روپ میں ہم اس میں لکھتے ہیں اب جیسے یہ c3 o c2 c2 c3 ہے تو یہ smaller الکائل گروپ ہے اس کو methoxy کے روپ میں تو methoxy اور تین کاربن کی چین ہے تو methoxy propane اور اس کو one methoxy propane کے روپ میں بھی لکھا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں پر کاربن نمبر یہ one two اور three نمبریں اس طرح سے ہوگی تو one methoxy propane اسی طرح سے باقی بھی ہم اس میں nomenclature میں naming کرتے ہیں اور جیسے یہاں پر ہے الکوکسی کے بعد ایک main chain میں الکائل substituent methyl بھی ہے تو پہلے methoxy لکھ کر کے پھر الکائل الکین گروپ کا جو الکائل گروپ substituent ہے اس کو لکھتے ہیں تو one methoxy two methyl propane numbering one two three one پہ methoxy ہے two پہ methoxy ہے تو one methoxy two methyl propane اس میں پہلے الکوکسی شبد اور پھر الکین کا جدی کوئی substituent ہے اس کو ہم اب ہم physical properties کی بات کریں تو ان کا جو boiling point ہے اس کو ہم oil call کے chapter میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ hydrogen bond cannot form between ether molecules کیونکہ ایتھر آر او آر سوشنا ہے یعنی کہ اس میں کاربن oxygen کاربن بند ہے پر oxygen اور hydrogen کے بیچ میں کوئی بھی بند نہیں ہے تو اس قرآن سے جیسا الکول میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں hydrogen بند کے کارن سنگونن ہوتا ہے association ہوتا ہے number of molecules کا وہ یہاں پر اس طرح سے ایتھر میں possible نہیں ہے تو یدی ہم اس کو corresponding alkane سے تلنا کریں تو تو کیونکہ یہ polar character ہے تھوڑا تو اس کی اپیکشہ تو اس کا جو boiling temperature ہے وہ زیادہ ہوگا پر یدی ہم corresponding alcohol سے تلنا کریں تو اس alcohol کی اپیکشہ اس کا جو گلنانک یا کتھنانک ہے وہ بہت کم ہوگا کیونکہ alcohol میں hydrogen بند کے کارن سنگونن یا association ہوتا ہے اور اس hydrogen بند کو توڑنے کے لیے کچھ اترکت ماطرہ میں پرجا کی ہمیں آوشکتہ ہوتی ہے جبکہ ایتھر میں جیسا ہم نے کہا oxygen hydrogen کے بیچ میں سیدھا کوئی بند نہیں ہے سنگونن یا association زمبا نہیں ہوتا ہے تو اس کا جو گلنانک اپیکشہ اس کا جو گلنانک ہے وہ اپیکشہ اس کا ایلکوہول سے کم اب ہم solubility کی بات کریں تو کیونکہ اس میں کاربن oxygen کے بیچ میں little polar bond is present تھوڑا دروی بند پسٹ ہے تو یہ جل کے ساتھ hydrogen بند بنا سکتا ہے یہ جل ہے یہ ایتھر کا oxygen negative اور جل کا hydrogen positive اس طرح سے hydrogen بند بنا سکتا ہے تو الکوہول جتنا تو hydrogen بند نہیں اس میں نہیں ہوتا ہے پھر پھر بھی یہ جل کے ساتھ hydrogen بند بنا سکتا ہے تو they are little soluble in water جل میں alkaline ہوتے ہیں پرنتو جیسے جیسے الکیل سمہوں کا آکار بڑھتا جاتا ہے ایتھر کا الکیل سمہوں کا آکار بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو جل میں ولیتا ہوتی ہے solubility in water کیونکہ الکیل group is hydrophobic group جل کو پرتی کشت کرنے والا سمہوں ہے یہ non polar ہے ادھر ہوئی ہے تو جیسے جیسے الکیل سمہوں کا آکار بڑھے گا جل میں ولیتا کم ہوتی ہے اب ہم preparation کی بات کریں تو preparation میں first method is by dehydration of alcohols جب الکوہول کے آدھکے کو سرفیوری کمل کے ساتھ ایک سو چالیس ڈگری تاپ پر کریا کر رہتے ہیں تو دو الکوہول کے انو کو آپس میں کریا کرتے ہیں ر او ایچ ر او ایچ اس میں اس طرح سے interaction ہوتا ہے جل کے انو کا ولیپن ہو جاتا ہے overall اور آر او آر ایتھر کے روپے پر ایوٹن ہو جاتا ہے تو کیونکہ جل کے انو کا ولیپن ہوتا ہے تو یہ dehydration یا ہم دو الگ الگ الکوہول کا مشرن ہے جو کی دونوں ایپ راتمی کے الکوہول ہیں ایک جگہ الکائل گوپار ہے ایک جگہ الکائل گوپار ڈش ہے تو اس میں تین طرح کے ایتھر آر او آر آر او آر ڈش آر ڈش آر ڈش آر ڈش آر ڈش تین طرح کے ایتھر پر آپ کو پہتا ہے اس میں دو تو سامانی ایتھر ہیں اور ایک یہ جو ہے یہ مشری ایتھر ہے مکس ایتھر ہے جس میں دونوں الکائل گوپار جیسے ادھارن کے طور پر ہم ایتھینال لے رہے ہیں سی ایس تری سی ایش ٹو او ایش یا سی ٹو ایچ پائی او ایش اور اس کو سلفی رکملے کے ساتھ کریا کر رہا ہے ایک سو چارلیس جگری تاب پر تو ڈائی ایتھل ایتھر سی ٹو ایچ پائی او سی ٹو ایچ پائی اتفاد کے روپ میں رابط ہو جائے گا جل کے ان کے روپن کے ساتھ ڈی ہائیڈیشن آف سیکنری انٹرشیری الکول انسکسسفل یدی ہم الکول یہاں پر دیتیاک یا ڈرتیاک لے رہے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے دن دا سیم مولیکیول ڈی ہائیڈیشن ہو جاتا ہے اس میں اسی اڑو میں نرجلی کرن ہو کر کے جیسے یہ ابھی دیتیاک الکول ہے یہاں سے جل کے انو کا بلوپن ہو گیا یہ والا ہے اس میں یہاں سے جل کے انو کا بلوپن ہو گیا تو کاربن کاربن کے بیچ میں ڈبل مانڈ آ جاتا ہے اور اتفاد کے روپ میں ایثر نہ بن کر کے اور کیا بن جاتا ہے الکین اتفاد کے روپ میں رابط ہو جاتا ہے تو یدی ترتیہ کے الکول میں تو mostly dehydration within the same molecule ہوتا ہے اور ایثر اتفاد نہ بن کر کے اور اتفاد کے روپ میں الکین جو ہے وہ رابط ہو جاتا ہے اب یدی ہم ایتھینول لے رہے ہیں جو کی پراتوی کے الکول ہے اور اس میں سلفیورک ایسڈ کے ساتھ یدی تیمپریچر ہائی ہے 180 ڈگری 140 کی جگہ تیمپریچر is ہائی 180 ڈگری تو اس میں بھی within the same molecule یہاں سے H اور یہاں سے OH جل کے روپ میں نکل جاتا ہے اور الکین یعنی کی ایتھین اتفاد کے روپ میں رابط ہو جاتا ہے پرنتو یدی تاپ 140 ڈگری سیلسیوس ہے تو اس میں اتفاد کے روپ میں ڈائی اتھین کی رابط ہے next is Williamson's Synthesation اس میں جب الکیل ہیلائیڈ کی کریا سوڈیم الکوکسائیڈ کے ساتھ کی جاتی ہے تو الکیل ہیلائیڈ کی کریا سوڈیم الکوکسائیڈ کے ساتھ کرانے پر نابکس نہیں پرتستہ پن ہوتا ہے نیوٹیو فلکس سبسیٹیشن ہوتا ہے اس میں ہیلوجن ہیلائیڈ آئین کے روپ میں نکل جاتا ہے اور سوڈیم الکوکسائیڈ کا جو الکوکسائیڈ آئین ہے وہ نابکس نہیں کی روپ میں الکیل ہیلائیڈ کے الکیل سمھو کے ساتھ جوڑ کر کے اور ایتھر اتفاد کے روپ میں دیتا ہے تو الکیل ہیلائیڈ جب سوڈیم الکوکسائیڈ کے ساتھ پریا کرتا ہے تو ہیلوجن نکل جاتا ہے الکوکسائیڈ آئین جڑ کر کے اور ایتھر اتفاد کے روپ جیسے ادھان کے طور پر ایتھل برومائیڈ ہے اور سوڈیم ایتھوکسائیڈ کے ساتھ کریا کر رہے ہیں یا آر بھی سی ٹو ایچ فائی ہے آر ڈیش بھی سی ٹو ایچ فائی ہے تو ڈائی ایتھل ایتھر اتفاد کے روپ میں براہ کر رہے ہیں اب یدی ہم الکیل ہیلائیڈ کے روپ میں ترتیہ کے الکیل ہیلائیڈ لے رہے ہیں تو ترتیہ کے الکیل ہیلائیڈ جو ہے وہ سوڈیم الکوکسائیڈ کے ساتھ کریا کر کے اس میں سبسٹیوشن نہیں ہوگا اس میں کیا ہوگا بیسیکلی الیمینیشن رییکشن ہو جائے گی یہاں سے ایچ بی آر سوڈیم الکوکسائیڈ کے اپستیتی میں ویلوپن ابھی کریا ہوگی اور اتفاد کے روپ میں الکین پرابت ہوگا نہ کی ایتھر پرابت ہوگا پرابت ایک الکیل ہیلائیڈ میں تو مینلی سبسٹیوشن ہوگا میجر پروڈکٹ ہی تر ہی بنے گا سیکنڈری الکیل ہیلائیڈ میں دونوں ترکی پوسیبلیٹیز ہو سکتی ہیں اور اس میں بھی مکہ روپ سے ویلوپن ہی ہوتی ہے اور الکین بنتا ہے پر ترتیہ کے الکیل ہیلائیڈ میں تو مکہ روپ سے اس میں جو میجر پروڈکٹ بنے گا وہ الکین ہی بنے گا ویلوپن ابھی کریا سے تو تو یدی ہمیں اس میں ویلیم سن سنسلیشن ابھی کریا سے ایتر پرابت کرنا ہے تو الکیل ہیلائیڈ کے روپ میں موسٹی ہم پرائیبری الکیل ہیلائیڈ کا پروڈک ہے اب ہم راسائنک ابھی کریا کے بعد میں بات کریں تو ایترل اکسیجن ایٹم ایز ای ریجن آف ہائی الیکٹرون ڈنسیڈی کیونکہ اس میں جو اکسیجن ہے ایتر کا اس میں دو لون پر اف الیکٹرون ہے ایکہ کی الیکٹرون لیوون ہے تو اس لئے it is a region of ہائی الیکٹرون ڈنسیٹی اور ایتر ایٹمز آل لویس بیس لویس شار ہے تو یہ لویس شار ہے تو یہ لویس ایسڈ کے ساتھ یہ کر کے کیا بنائے گا سولٹ بنائے گا اب اس میں لویس ایسڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے لویس ایسڈ کے ساتھ جیسے بورون ٹرائی فلورائیڈ بورون ٹرائی فلورائیڈ is لویس ایسٹ کیونکہ اس میں بورون کا اسٹر کا آپون ہے تو ایتر الیکٹرون دے گا بورون اس کو گھنڈ کرے گا اس طرح کا اپس سہیو جگ بند بن جاتا ہے تو یہ دربل اکشار ہے یا تو پربل عمل کے ساتھ یا لویس عمل کے ساتھ کریا کر کے یہ سالٹ میں پریورتیت ہوتا ہے لہوڑ میں پریورتیت ہوتا ہے it is resistant towards oxidation سامانے پریستی میں اس کا اوکسی کرنی ہوتا ہے پر وائیو اور پرکاش کی اوپریستی میں ہوتا ہے ہم اس کو کافی دیر تک کھلا چھوڑتے ہیں تو ایتر ہائیڈو پروکسائیڈ ڈام کا ایک اتفاد بنتا ہے جو کی آئیلی لیکویڈ ہوتا ہے تیلی ادرب ہوتا ہے اور وہ جو تیلی ادرب ہے وہ ویسپورٹک پریورتی کا ہوتا ہے ایکسپلوزیو نیچر کا ہوتا ہے تو اس ابھیقریہ کے کارانیتی ہم کسی پورانے ایتر سیمپل کا آسون کرتے ہیں پھر old سیمپل آف ایتر is subjected to دیسٹلیشن تو اس میں ویسپورٹ ہو جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ جب اس کا دیسٹلیشن کریں گے آسون کریں گے تو گرم کرنے پر جیسے ہی ایتر پورا ایویپوریٹ آؤٹ ہوگا اور جو پروکسائیڈ بنتا ہے وہ آئیڈو پروکسائیڈ لائیلی لیکویڈ ہے اس کا باویلنگ کمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو جب وہ شیش بچا وہ رہ جائے گا تو اس کو گرم کرنے پر کیونکہ وہ ایکسپلوزیو نیچر کا اس میں ایکسپلوزن ہو جاتا ہے اب اس میں مین رییکشن ہے کلیویج آف ایترز بائی ایسٹ ہائیڈو جن ہیلائیڈ ایچ ایکس سے ایچ سی ایل ایچ بی آر ایچ آئی کے ساتھ جب کیا کرتے ہیں تو اس میں الکیل ہیلائیڈ اور الکوہل اتفاد کے روح میں پرابت ہوتا ہے وہ ایتر کا کھنڈن کر دیتے ہیں ڈسوسییشن آف ایتر ٹیک پیس کیویج آف ایتر ٹیک پیس پریزنس آف ہائیڈو جن ہیلائیڈ ہیٹ کی پریزنس میں یہ رییکشن نوربالی ہوتی ہے اور الکیل ہیلائیڈ اور الکوہل اتفاد کے روح میں پرابت ہوتا ہے جیسے ادھان کے طور پر ڈائی میتھی لیتر ہے ہائیڈو جن رومائیڈ کے ساتھ ایچ بی آر کے ساتھ میتھیل ایلکوہل اور میتھیل گرو Ebide کے روح میں پرابت ہوتا ہے اب یدی میتھائیل آئیسو پروپائیڈ ایتر لے رہے ہیں اور ایچ آئی کے ساتھ کریہ کر رہے ہیں تو اب یہاں پر دیکھیں الکائیل گروپ ڈفرنٹ ہے ایک جگہ یہ مثائیل ہے ایک جگہ آئیسو پروپائیل ہے تو ایچ آئی کے ساتھ جب کریہ کرتے ہیں تو اس میں جو الکائیل گروپ جو ریلیٹیو بلی چھوٹا ہے وہ ہیلوجن کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے ہیلوجن is attached with relatively smaller الکیل گروپ تو smaller الکیل گروپ کون سا ہے مثائل ہے تو وہ آئیوڈین کے ساتھ اٹیج ہو کر کے مثائل آئیوڈائٹ اور ساتھ میں آئیسو پروپائل الکیل گروپ تو یہ دھیان رکھیں کہ یہ دھی میکسٹ ایتر ہے مشری ایتر ہے اور اس کی ہائیلوجن ہیلائٹ کے ساتھ کیا کریں تو اس کیج میں ہیلوجن نورپلی جو smaller الکیل گروپ ہے اس کے ساتھ attach ہوتا ہے اب اس میں یہ point of cleavage کے بارے میں define کر رکھا ہے if both the الکیل گروپ primary اور secondary دونوں الکیل گروپ primary اور secondary ہے تو جو smaller الکیل گروپ ہے that is attached with ہیلوجن to give الکیل آئیوڈائٹ جیسے یہ مثائل اور یہ ایتھائل ہے تو آئیوڈین جو smaller الکیل گروپ ہے وہ اس کے ساتھ لنکھو کر کے مثائل آئیوڈائٹ دے گا but if one of the الکیل گروپ tertiary تو اس case میں ہیلوجن جو ہے وہ tertiary الکیل گروپ کے ساتھ attach ہو کر کے tertiary butyl آئیوڈائٹ دے گا اور ساتھ میں methyl اب یاد ہی ہم ہیلوجن ایسیڈ ایکسس میں لے رہے ہیں تو ہیلوجن ایسیڈ ایکسس میں لینے پر اس میں دو مول ہیلوجن ایسیڈ کے رئیے کریں گے اور اسے دو مول الکیل ہیلائیڈ کے پرابط ہو جائیں گے اور ساتھ میں وارٹر مورک بلس میں ایسیڈ اس میں ایک جیسیل میتھرڈ پور ڈیٹرمنیشن آف میتھاکسی گروپ آتا ہے اب اس جیسیل میتھرڈ میں کیا کرتے ہیں جو ایتھر سیمپل ہے جس میں نورملی ایک میتھائی گروپ ہوتا ہے اس کو ایچ آئی کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے نون اماؤنٹ آف ایتھر سیمپل اس ٹریٹڈ وید ایچ آئی ایچ آئی کے ساتھ ٹریٹ کرنے پر جو سمالر الکیل گروپ میتھائیل گروپ ہے وہ آئیوڈین کے ساتھ اٹیچ ہو کر کے میتھائیل آئیوڈائیڈ کے روپے گنوٹ ہوگا اور میتھل آئیوڈائیڈ کی واشت اس میں جنریٹ ہوتی ہے اب اس میتھل آئیوڈائیڈ کی واشت کو الکہولک سیلور آئیوڈائیڈ کے ساتھ میسے گجارتے ہیں تو وہ میتھل آئیوڈائیڈ جو ہے وہ اس سیلور نائٹریٹ کے ساتھ کر کے سیلور آئیوڈائیڈ کے اوک شیپ کے روپے میں پریسپیٹیٹ آؤٹ ہو جائے گا تو اس میں کتنی سیلور آئیوڈائیڈ پریسپیٹیٹ کی ماترہ پرابط ہو رہی ہے اس کو ہم گیاد کر کے اور پھر کیلکولیشن سے کتنے میتھاکسی گروپ ہیں ان میتھاکسی گروپ کی سنکھیاں نکالی جا سکتی ہے اور یہ جیسل ویدھی یا جیسل میتھرڈ کے نام سے جانا جاتا ہے نیکس ایز سائیکلک ایتھر جن کو اپوکسائیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اپوکسائیڈ جو ہے وہ چکریے ایتھر ہیں جس میں جو ایتھر سمو ہے وہ ایک سائیکلک فارم میں پریزنٹ ہے اور اس کا سب سے سمپل ایگزامپل ہے ایتھائیلین اوکسائیڈ یا جس کو اپوکسائیڈ کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو او یہ ایتھائیلین اوکسائیڈ یا اپوکسائیڈ ہے اس کے پریپریشن میتھڈ میں بائے ایئر اوکسیڈیشن اف ایتھلین ایتھلین کا وایو کے دوارہ اوکسیکن کرتے ہیں سلور اوکسائیڈ 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 تین سو ڈگری تا پر تو ہاف مول آف اوکسیجن اس میں اٹیچ ہوتا ہے جو ڈبل بانڈ کاربن کے بیچ میں وہ سنگل بانڈ میں کنورٹ ہو کر کے اور اس طرح سے ایتھلین اوکسائیڈ کے روپ میں پریورت ہو جاتا ہے then this is ڈی ہائیڈیشن آف ڈائی ہائیڈرک ایلکول جو ڈائی ہائیڈرک ایلکول جس میں دو اوکسائیڈ گروپ ہیں ان کے نرجلی کرن سے بھی پرابت ہوتا ہے اور وہ ڈی ہائیڈیشن جو ہے وہ سلفیرک ایسیڈ کے ساتھ گرم کرنے پر یا کچھ cases میں جو ڈائی ہائیڈرک ایلکول ہے اس کو سویم کو گرم کرنے پر بھی نرجلی کرن ہوتا ہے تو یہ 1 4 butane ڈائیول ہے جس میں چار کاربن کی شنکلہ میں کاربن 1 اور 4 پر اویج گروپ ہے اس کو سلفیورک ایسیڈ کے ساتھ گرم کرتے ہیں تو اس طرح سے تیٹرا ہائیڈرو فیورین جو کی سے جیل کینو کا اویلوپن ہوگا اور ایتھائیلین اوکسائیڈ یا ایپوکسائیڈ اس میں اتفاد کے روپن ہوگا اب vicinal ہیلو ہائیڈن ہیلو ہائیڈن کیا ہے جس میں ہیلو جن اور ایلکول دو نکٹ ورثی کاربن جیسے پروپین ہے پروپین کی ریئیشن ہائیپو ہیلس ایسیڈ ایچ ایچ ایل کے ساتھ کریں تو ایک پر سی ایل اور ایک پر جڑ جاتا ہے اور یہ کلورو ہائیڈن پروپت ہوتا ہے تو ان vicinal ہیلو ہائیڈن کو جب شار کے ساتھ گرم کیا جاتا ہے تو اس میں ایچ ایچ ایل کینو کا ایلو پروپن کرتے ہیں الکین کی کریا پر ایسیڈ کے ساتھ کرتے ہیں پر ایسیڈ کیا ہوتا ہے کارب ایسیڈ ہے آر سی او او ایچ اب اس میں یاد کوئی ایک ایڈیشنل اوکسیجن ہوتا ایک اور اوکسیجن آر سی او 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 ایچ تو یہ پر ایسیڈ کہلاتے ہیں تو جب تو یہ کچھ پرپریشن میتھوڈ ہیں اب ہم رییکشن کی بات کریں تو ایپ اوکسیڈ جو ہیں highly strained molecule and easily undergo ring opening reaction highly strained یا ان میں اتینت تناؤ کیوں ہیں اس میں چکر کے جو کاربن ہے اور جو اوکسیجن ہے وہ دونوں ہی SP3 سنکر نوستہ میں بند کتنا ہونا چیئے tetra angle 109 degree 28 minute اور ویسے بھی یہ trigonal ہے تو اس میں 120 degree ہوتا ہے پر یہاں پر جو کار ہے وہ 60 degree angle ہے 60 degree angle جو ہے جو ki tetra angle سے بہت زیادہ distortion ہے 109 degree 28 minute تو اس کارن سے کیونکہ angular strain اس میں ہے کیونکہ tetra angle سے deviation ہے ویچلن بہت زیادہ ہے tetra angle 190 degree 28 minute سے تو اس کارن سے یہ جو ولے ہے اتینت تناؤ یوگت ہوتی ہے اور اس کارن سے یہ بہت کریاشیل ہوتا ہے یہ ring آسانی سے کھل جاتی ہے اور یہ ring کا کھل املی اتپری رکھ کی اپستیتی میں بھی ہو سکتا ہے اور کشاری اتپری رکھ کی اپستیتی میں بھی ہو سکتا ہے ring opening جو ہے it may take place in presence of acid it may take place in presence of base جو یہ ولے کا کھل نا ہو رہا ہے یہ املی مادھیم میں بھی ہو سکتا ہے کشاری مادھیم میں بھی ہو سکتا ہے املی مادھیم میں یہ ابھی کریا sn1 کریا بدھی کے دوار اپکے ہے in acidic medium reaction takes place by sn1 mechanism اور sn1 mechanism میں جو nucleophile attack جو ہو کا that will take place on more substituted carbon جیسے udھارن کے طور پر یہ ہے تو اب اس میں رنگ ہوگی تو nucleophile جو ہے وہ اس کاربن پر جو کی زیادہ substituted کاربن ہے اس پر attack کرے گا کیونکہ عملی مادھیم میں جو کریا بدھی ہوتی ہے وہ sn1 کریا بدھی پر یہی والے کا کھلنا کشاری مادھی میں ہو رہا ہے بے سکیٹلائز ہو رہا ہے کشار اتھر اتھر اپستی میں ہو رہا ہے تو یہاں پر کریا بدھی sn2 ہو گی اور sn2 کریا بدھی اس کا مطلب nucleophile کا attack جو ہے جس کاربن پر ہنڈرنس کم ہے تری بنیاسی بادھا کم ہے وہاں پر ہو گا تو یہ nucleophile will attack on this کاربن which is less substituted یا جس پر تری بنیاسی بادھا کم ہے تو عملی مادیم میں جب والے کا کھلنا ہو رہا ہے تو اس کیج میں نابکس نہیں ادھک پرتستحابت کاربن پر آکرمن کرے گا اور ادھک شاری مادیم حکرسم ہے وہ الگ الگ طرح سے اڑھ آئے تو یہ hy کوئی بھی molecule ہے o کے ساتھ h جڑ گیا c کے ساتھ y جڑ گیا اور ring open ہو کر کے اس طرح کا یوگ اتماع پرت پرت ہے اب یہ کچھ reactions ہیں عملی مادیم جل کے ساتھ میتھنول کے ساتھ فینول کے ساتھ سب میں وہ ہی جنرل h اور y جو ہیں ان کی values الگ ہیں تو الگ الگ تر ہے کہ اس میں پرت ہو رہے ہیں اب اس میں یہ گرنیار ابھی کرمک ہے گرنیار ابھی کرمک یا ارگنو میٹلک کمپون آر ایم جی ایکس اس میں پولرائیزیشن کس طرح ہوگا آر مائنس ڈیلٹا اور ایم جی ایکس پلس ڈیلٹا یعنی کہ یہ نیوکلیو فلک پارٹ ہے اور یہ الیکٹرو فلک پارٹ ہے تو جب اس کی ابھی کریں گے تو سی کے ساتھ تو کیا اٹیچ ہوگا کیونکہ سی پوسیٹیو پارٹ ہے تو نیگٹیو پارٹ آر اور او کے ساتھ کیا اٹیچ ہوگا ایم جی ایکس تو پروڈکٹ کیا بنے گا سی کے ساتھ آر جڑ گیا او کے ساتھ ایم جی ایکس پھر او ایم جی ایکس ہائیڈولائز کرنے پر او ایچ میں کھنوٹ ہوگا ہے تو اس طرح سے گرگناڈ ریجنٹ اس ایتھائرین آکسائیڈ کے ساتھ کیا کر کے ایلکوہول میں پریورت ہوتا ہے اور یہ کیا ایلکوہول بنانے کے بنکار ہے تو یہ کچھ ایمپورٹنٹ رییکشنز ہیں ایپاکسائیڈز تھانک ی موسیقی